اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں مرز خارش کے بارے میں بات کروں گا خارش کا مرز جب لاحق ہوتا ہے تو مری جسم پر کجلی کرتا ہے شدید خارش کی صورت میں ناخن اور بعض افراد کنگی کے استعمال سے کجلی کر کے اتمنان محسوس کرتے ہیں رات کو خارش کرتے کرتے نین پوری نہیں ہوتی اور اگر یہی حالات کافی دیو تک رہیں تو انسانی جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے خارش میں مبتلا مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں الہدہ رکھے کپڑے سابن اور تولیہ بھی الہدہ رکھے یہ چھو دار مرز ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت جلد منتقل ہوتا ہے خارش کے مرز میں اگر اقتیاد نہ کی جائے تو یہ ساری فیملی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اگر اس کا بقائدہ اور پراپر علاج نہ کروایا جائے تو خارش کا مرز کافی دیر تک انسان کی جان نہیں چھوڑتا خارش دو قسم کی ہوتی ہے ایک خوشک اور ایک تر خوشک خارش میں صرف کجلی ہوتی ہے اور تر میں پینسیاں اور پمپل وغیرہ بھی نکل آتے ہیں خارش اکثر ایسی جگہوں پر ہوتی ہے یا پمپل ایسی جگہوں پر نکلتے ہیں جہاں گوشت زیادہ ہوتا ہے ناظرین خارش میں مقتلع افراد کے لیے ضروری ہے کہ میرا ہربل مصفین کو اس استعمال کریں اس کے استعمال سے خارش کا مرز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا خارش کے مریض کے لیے ضروری ہے کہ گرم، کھٹی، تیز مسالہ دار اور میٹھی چیزوں کا استعمال بند کر دیں روزانہ گسل کریں جراسیم کا سابن اور ڈیٹول استعمال کریں اگر آپ یہ کو اس مگوانا چاہیں تم سے مگوا سکتے ہیں میرے کوئر سے انشاءاللہ شفا ہوگی شکریہ جزاک اللہ